بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین القرام کی فلال کیا اللہ آپ لوگ ٹھیک ہے خیریہ سین راپ فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو دوستو جس پتک کی پر نئے فریش اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آذر ہوں تو اپڈیٹس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ امان ائرپورٹس کی طرف سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس ٹرائم میں شاہد کی گئی ہے اس کے مطبع یہ تزدیق کی گئی ہے کہ ای گئیٹس انشاءاللہ ازوی جل لگایا جائیں گے مسکت انٹرناشنل ائرپورٹس کے و پر آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتے ہیں مسکت انٹرناشنل ائرپورٹس کے و پر بہت جلد ای گئیٹس وغیرہ نیو انسٹاللیشن کیا جائیں گے اس سے بہت جلدی سے inglہم کے معاملات ان کو حل کیا جائے گا بہت تیزی سے لوگ آئیں گے جائیں گے آپ لوگ دے سکتے ہیں تصدیق کی جاتی ہے امان ائرپورٹس کی طرح سے کہ مسکت ائرپورٹ کے اوپر وہ جلد اس طرح کے ای گیٹس لگائے جائیں گی نیو تو یہ مسئلہ سے بہت زیادہ خوش آئے ان بات تو اس چاہیں کہ ہم بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں مسکت ائرپورٹ کے وہ ترقییں کر رہے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں دن دھگنی راج اگنی ترقییں عطا فرمائیں سلطنت اپمان کو آمین انشاءاللہ بات کرتے دیگر خبروں کے والے سے بات کرتے ہیں کچھ منسٹری اور لیبر کی طرح سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اسٹرائیر میں شائع کی گئی بیس لوگوں گرفتار کیا جو کہ ان لیکل طریقے سے امان کے اندر کام کرے تھے آپ لوگ دے سکتے ہیں لیبر لاکھ اخلاف برزی کرتے ہوئے بیس لوگوں کو پکڑا تو اس چینک تم آپ کو یہ کہیں کہ جو رودز اور ریگولیشنز اور ان کو فالو کرتے ہوئے ہی آپ لوگ سلطنت اپمان کے اندر کام کرے ہیں امان کے محکمہ موسمیات کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اسٹرائیر میں شائع کی گئی ہیں موسم کے خبریں جیسے پہلے بھی بہت زیادہ باری سے بری بری گی لیں کیونکہ کل بھی امان کے دیگر حصوں کے اوپر اطراف کے اندر بارش ہوئی ہیں مسکت کے بھی علاقوں کے اندر بارش ہوئی ہیں تو ابھی بھی نوید دی گئی ہے کہ دسمبر کے مہینے کے اندر بہت زیادہ بارش ہوگی آپ لوگ دے سکتے ہیں محکمہ موسمیات کے ایک آنوریسٹ ہے ان کی طرح سے بتایا گیا آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مزید بارش ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کر احمد کا موسم رہ سلطنت اف امان کے پورے دنیا زمانے کے اندر آمین انشاءاللہ اب بات کرتے ہیں کچھ امان ایگریس میوزیوم کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اسٹرائیر میں شائع کی جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت خوبصورت ایک یہ جو ہے میوزیوم بنایا کیا ہے ایکریس ایجیس کے حوالے سے سلطنت اف امان کے بہت ہی خوبصورت علاقے داخلی اکورومنٹ کے اندر بنایا گیا تو آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ نیشنل ڈے کے حوالے سے چھوٹی ہوئی یہاں پر بہت بڑی اتداد میں لوگوں نے وزٹ کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ریکارڈ قائم ہوئا ہے تئیس ہزار سزائل لوگوں نے یہاں پر وزٹ کیا ہے اور یہ پورے امانی میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا ہے کہ چار چھوٹی ہیں تھی لوگ وہاں پہ بہت زیادہ پوچھیں اپنی پیکنک پوائنٹ بنانے کے چکر میں انجوائیمنٹ کرنے کے چکر میں گھومیں پھریں پورے میوزیوم کو وزٹ کی تو اس چینکتوں ہم بھی آپ لوگ کو یہ کہیں کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی جتنے پوائنٹس وغیرہ بنایا جاتے ہیں سلطنت اف امان کی ان کو وزٹ کریں کیونکہ سلطنت اف امان کا حسن ہے اب تمام لوگ نتوجہ روز مرد زندگی کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے جوان نسل ہے وہ محبت کے پور بہت زیادہ فوکس کرتی ہے یعنی کہ جو لڑکے لڑکی ہیں وہ بہت چھوٹی عمر کے اندر جوانے کے اندر بھی یا چھوٹی عمر کے اندر بھی لف کر بیٹھتے ہیں اور وہ اسی چکر میں اپنی لف سٹوری کو بڑھاتے بڑھاتے اپنے والدین کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ ہم نے اسی سے شادی کرنے یا لڑکیاں یا لڑکے بھی تو وہ اسی چکر میں یہ کر بیٹھتے ہیں یعنی کہ لف سٹوری کر بیٹھتے ہیں اور لف کی شادی کر بیٹھتے ہیں تو بھی دل دیل آنے والے یہ واقعہ ہوا ہے انڈیا کے اندر پونے سے اپلو دے سکتے ہیں پوری دنیا کے میڈیا کو پر اسٹریڈ مٹ آئی ہے اومانی میڈیا کے اوپر بھی آئی ہے پاکستان میڈیا کے اوپر بھی آئی ہے اس کے کی آپس میں چھے سال پہلے لف سٹوری کی وجہ سے اسی طرح شادی ہوتی اور پورے پینل کے پر تھکائی تھی آپ لوگ دے سکتے ہیں اسٹریڈ میں شائع کی گئی ہے کہ لڑکے کا نام نکل بتایا جاتا ہے لڑکے کا نام رنیکہ بتایا جاتا ہے لڑکے کی عمر چھتی سال ہے لڑکی کی عمر ٹھتی سال ہے دونوں نے لف کیا تھا چھے سال پہلے اور ان کی ہائی لائیڈ ویڈیو وائرل ہوتی بہت زیادہ کی لف سٹوری اس طرح ان کی چلی اور انہوں نے شادی کی تو آپ لوگ دے سکتے ہیں چھے سال بعد فقط یعنی کہ لڑکی نے لڑکے کا قتل کی ہے اس وجہ سے کہ میں نے دبائی جانا دبائی میں جا کے میں نے اپنی سال کی رہ منانی ابھی ہندوستان پولیس کی طرح سے اس کو پکڑا ہے اس کے لحاظت کروائی کی جائے گی تو یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہم یہ نہیں کہہ تھے کہ ہر لف سٹوری کا انجام یہ ہوگا لیکن جو بھی آپ لوگ شادی آپ لوگ بھی والدین کی رضا مندی سے ہوگی آپ لوگ بڑوں کی رضا مندی سے ہوگی انشاءاللہ وہ کامیاب گزرے گی تو اس چائنگ تو ہم والدین کو بھی یہ کہیں کہ اپنے بچوں کو آپ لوگ سونے کا نوالہ کھنائیں لیکن شیئر کی نظر رکھیں اس طرح کی تمام چیزوں سے آپ لوگ اشتناب رکھیں اپنے بچوں کو تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے خرواپی رکھیں تمام جانی آمین انشاءاللہ یہ تمام اس طرح کی اپ ڈیٹس ہیں رہا فضل عظیم کا دیچے جازت ہستے بستے رہیں انشاءاللہ اس وجہ اللہ حافظ